السلام علیکم سلام اسٹیٹ اینڈ بیلڈر سے میں ہوں حیدر آج ہم بات کر رہے ہیں انویسمنٹ پرپس سے یعنی کہ جو بہریہ ٹاؤن میں انویسمنٹ کرنا چاہتے تھے جو لوگ جو انویسٹرز جو کلائنٹ ان کے لیے یہ بیس ٹائم ہے انویسمنٹ کا اور چیزوں کو پرچیس کرنے کا اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن پشاور لاؤنچ ہونے جا رہا ہے جو یہاں کے انویسٹرز ہیں کراچی کے جو انویسٹرز ہیں لاؤر کے جو انویسٹرز ہیں اور جو پشاور کے اور پنڈی کے جو انویسٹرز ہیں ازاہ تر اپنی پراپٹی کو کیش کر کے بہریہ ٹاؤن پشاور کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے انویسمنٹ کر رہے ہیں تو جو لوگ خواہش مند ہیں کراچی میں بائنگ کرنے کے یعنی کراچی میں بہریہ ٹاؤن کراچی میں پرچیزنگ کرنے کے خواہش مند ہیں اور بہت عرصے سے سوچتے تھے کہ کراچی میں کوئی ایسا ٹائم بیریہ ٹاؤن کراچی میں ایسا کوئی ٹائم آئے جس میں سب سے لو پرائز پر یا سب سے کم بجٹ میں ہمیں کچھ چیزیں اویلیبل ہو جائیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے کیونکہ مارکٹ میں اگر ہم ٹرنڈ دیکھتے ہیں اس وقت تو اس وقت سیلر زیادہ ہے بائر کم ہے تو اس چیز سے جو ہے وہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں ہمارے کراچی کے بائرز انویسٹرز جن کے لیے یہ بہت اچھا پرفیکٹ ٹائم ہے یعنی وہ اس وقت جو بائن کرتے ہیں ان کو وہ چار سال پانچ سال پرانے والے پرائز بھی مل جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک بہت زبردست انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی ان کو ایک دو سے تین مہینے کے اندر جو ریٹن بیک آتا ہے یعنی کہ پروفیٹ مارجن کہلے یا جو بھی کچھ کہلے وہ بہت تیز اچھا اور انکریمنٹ دیکھتے ہیں یعنی اس وقت سیلر زیادہ ہونے کی وجہ سے بائر کم ہونے کی وجہ سے یعنی انویسٹر جو ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جو انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ اس وقت موف کر رہے ہیں بہریہ ٹاؤن پشاور کی طرف تو جو ہمارے کلائنٹس ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی میں انویسٹمنٹ کے لیے ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ریڈی چیز مل جاتی ہے یعنی اگر plots لینے جاتے ہیں تو وہ بھی انگراؤن چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر وہ لوگ جو ہے کہ ان میں ویلاز, apartment لینے جاتے ہیں تو ان کو بھی وہ انگراؤن چیزیں نظر آیتی ہیں ready to move چیزیں ہیں ready to construction چیزیں ہیں plots اپنی چیزوں پہ یعنی کہ آپ construction کروا سکتے ہیں ویلاز میں آپ شفٹ ہو سکتے ہیں apartment آپ میں شفٹ ہو سکتے ہیں یہ بیسٹ ٹائم ہے جس کو avail کر کے بیریہ ٹاؤن کراچی میں انویسمنٹ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں تقریباً سال ڈیٹھ سال میں آلموس کوئی ڈبل پل لے کے جائیں گے اس کو کیونکہ بہریہ ٹاؤن میں اس وقت جو پرائیسز اور ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ مارکٹ سے بھی کم پرائیسز میں مل جاتی ہیں جو لوگ کنسٹرکشن کے حوالے سے جانتے ہیں جو کنسٹرکشن کی بھی چیزیں جو بہریہ ٹاؤن میں اس وقت آویلیبل ہیں وہ انتہائی کم پرائیس پہ ہیں یعنی کنسٹرکشن کاؤس کنسٹرکشن کاؤس سے بھی نیچے ہے اور لینڈ تو فری ہی نظر آ رہی ہے ویلاس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں پریسنٹ ٹین میں، ٹیلیون میں پریسنٹ ٹھائیف میں، پریسنٹ ٹھائیون میں پریسنٹ ٹوئنٹی سیون میں ان جگہ پر جو ویلاس ہیں اس کی آلموس لینڈ فری ہے فری آف کاؤس لینڈ ہے کنسٹرکشن جو ہے کنسٹرکشن جو اس میں تقریباً جو کنسٹرکشن بہریہ ٹاؤن نے ایک کلاسکی کر کے دی ہے وہ بھی مارکٹ پرائس سے کم مل جاتا ہے یعنی کوئی بندہ اگر ویلاس خریدنے جاتا ہے پریسنٹ ٹھائیون میں، ٹوئنٹی سیون میں تو اس کو کوئی نائنٹی نائنٹی فائف ایک کروڑ کے درمیان ویلا مل جاتا ہے اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پریسنٹ ٹین میں، ٹیلیون میں ویلا خریدنے جاتا ہے تو اس کو ایک کروڑ پچیس لاگ روپے میں وہ ویلا مل جاتا ہے تو اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں بہریہ ٹاؤن میں تو کنسٹرکشن پرائس سے بھی ہمیں نیچے چیزیں آویلیبل ہو رہی ہیں یہ بہت اچھا آپشن ہے اسی طرح آپارٹمنٹ کا ہمارے پاس بہت اچھا آپشن ہے اور اسی طریقے سے جو لوگ پلوٹس لینے آ رہے ہیں ان کو ریڈی ٹو کنسٹرکشن پلوٹس مل جاتے ہیں کراچی کی کسی سوسائٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ سکیم تین تیز سادھی ٹاؤن، سادھی گرڈن جہاں پہ لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے وہاں پانی بھر جاتا ہے سادھی ٹاؤن کے حالے سے بات کریں تو وہاں پر بھی یہ کنڈیشن ہے یعنی آدھا آدھا سادھی ٹاؤن ڈھوپ جاتا ہے کراچی کی کسی بھی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ پرائیسز وہاں پر نہیں ملے گی جو یہاں پر اس وقت بہریہ ٹاؤن میں آویلیبل ہے رائٹ ناؤ اس وقت یہاں پر بہت اچھے اچھے آپشن موجود ہیں خاص کر جو کراچی کے بائیرز ہیں اور خاص کر کراچی کے جو انویسٹر ہیں ان کے لیے بہت اچھا آپشن ہے اس وقت آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو اس بہریہ ٹاؤن میں انویسٹ کیجئے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی پرائیسز almost ڈبل نظر آئیں گی میں ہوں آپ کے ساتھ حیدر مزید انکوائری کے لیے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے Thank you Thank you so much